ایک دن میں اپنے کمرے کو بند کرنا بول گئی میرے شوہر نے مجھے دیکھ لیا اور وہ اندر چلے آئے جب اس نے مجھ سے سوال کیا تو میں نے اعتراف کرنے کی حمد پیدا کی کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے وہ حیران رہ گیا اور مجھ سے جسمانی طور پر بدسلوکی کرنے لگا میری بہن نے مداقلت کی لیکن ساری کہانی سننے کے بعد وہ بھی تشدد میں شامل ہو گئی پر میں اپنے فیصلے پر ثابت قدم رہی اور جواب دیا میرے بچے گھر پر ہی تھے جب مجھے تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ سب کو ایسے خوش رکھے دوستو آج ہم آپ کے پاس ایک ایسی ویڈیو لائے ہیں جسے دیکھ کر آپ کی آنکھوں میں آسو آ جائیں گے اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ جب ایک ہندو خاتون اسلام کو قبول کرتی ہے تو اس کے خاندان والے اسے جان سے مارنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسے ایک کمرے میں قید کر کے رکھتے ہیں دوستو یہ ویڈیو بہت زیادہ ایموشنل اور ایمان افروز ہے لہٰذا اس ویڈیو کو بلکل بھی سکپ نہ کریں اور پوری دیکھیں اور آپ کو بتا دیں کہ یہ ویڈیو انگلیز زبان میں ہے لیکن ہم آپ کے لئے اس ویڈیو کو اردو زبان میں پیش کرنے جا رہے ہیں اگر آپ کو ہمارا کام پسند ہے تو ہمارا چینل راہ جنت اوفیشل کو سبسکرائب کر دیں اور بل آئیکن کو بھی دبا دیں کوئی خاندان یا گھر نہیں تھا اب میرا تعلق صرف اسلام سے تھا ایک مسلمان افسر نے میرے ساتھ بہن جیسا سلوک کیا اور اس سرد رات میں پناہ دی جب میں اپنا سب کچھ کھو چکی تھی پیارے دوستو السلام علیکم میرا پرانا نام قویتہ تھا اور مجھے پیار سے لوگ پونم بولتے تھے اسلام قبول کرنے کے بعد میرا نام نور فاطمہ رکھا گیا میری پرورش ممبئی میں ہوئی اور اس وقت میری عمر تیس سال ہے حالانکہ میں خود میں ایک پانچ سال مسلم بچے جتنا علم سمجھتی ہوں جب اسلام کے بات آتی ہے تو ممبئی میں اسکول کے تعلیم مکمل کرنے کے بعد میں نے کیمبریز یونیورسٹی میں عالی تعلیم حاصل کی ماسٹر ڈگری حاصل کی اور کمپیوٹر کے مختلف کورسز بھی مکمل کیے تاہم اب مجھے احساس ہے کہ جب میں نے اس دنیا کے لئے ڈگریہ حاصل کی ہیں تو میں نے آخرت کے لئے بہت کچھ نہیں کیا ہے میں اس مقصد کے لئے کچھ معنی کیس اس سے ڈالنے کی خواہش رکھتی ہوں میں نے ممبئی کی ایک معزز اسکول میں تعلیم حاصل کی جہاں صرف امیر گھرانوں کے بچے ہی تعلیم حاصل کرتے تھے میری شادی ممبئی میں ہوئی لیکن بعد میں میں اپنے شوہر کے ساتھ بہرین چلی گئی ہماری دو بیٹے ہیں میں اللہ کی نعمتوں پر شکر گزار ہوں جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جب اللہ کسی کا بھلا چاہتا ہے تو انہیں دین کی سمجھ عطا کرتا ہے میرا یقین ہے کہ اللہ نے مجھے اپنی رحمتوں سے نوازہ ہے میں ایک انتہا پسند ہندو محول میں پلی بڑی ہوں جہاں مسلمانوں کو سخت ناپسند کیا جاتا ہے حالانکہ میں نے اپنی شادی کے بعد اسلام قبول کیا میں بچپن صحیح بدھ پرستی کو ناپسند کرتی تھی مجھے یاد ہے کہ ایک بار اپنے گھر کے واش روم میں میں نے ایک بدھ کو ہٹایا تھا اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ اس بدھ کی عظیم نعمتوں کی سولہ آیتوں پر سوال اٹھایا تھا اس حرکت کی وجہ سے میری ماں نے مجھے سخت نصیحت کی ساتھی میں میں نے اپنے شہر کے پاؤں دھونے اور پانی پینے کی رسم پر عمل کرنے سے انکار کر دیا جس کی وجہ سے سخت سرجنش ہوئی جب میں اسکول میں کام کرتی تھی میں نے قریبی اسلامک سینٹر میں جانا شروع کیا اسلام کے تعلیمات کے طرف متوجہ ہو کر میں نے دریافت کیا کہ مسلمان بتوں کی پوجہ نہیں کرتے اور کسی اور سے دعا مانگتے ہیں تب میں نے محسوس کیا ان کا بھگوان یعنی خدا وہی ہے جو ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہیں مسلمانوں کی عبادت اور نماز نے مجھے بہت متاثر کیا شروع میں میں نے سوچا کہ یہ ورجش کی کوئی ایک شکل ہے لیکن جب میں نے اسلامک سینٹر کا دورہ کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ اسے نماز کہا جاتا ہے مجھے چار ڈائمنشنل روم کے بارے میں بار بار خواب آتے تھے جو جاگتے ہی مجھے پریشان کر دیتے تھے بلاخر میں نے دریافت کیا کہ وہ کمرہ کھانا کعبہ ہے جو مسلمانوں کے حج اور عمرہ کے لیے جانا جاتا ہے ان تجربات نے مجھے اپنی شادی کے بعد اسلام کے طرف راگب کیا جب میں بہرین چلی گئی تو مجھے اسلام کے بارے میں مزید جانے کا موقع ملا کیونکہ میرے آس پاس موجود مسلم کمیونٹی کی وجہ سے میری ایک مسلمان لڑکی سے دوستی ہو گئی اور جب اس نے شروع میں مجھے رمضان میں ملنے سے منع کیا تو مسلمانوں کی عبادت کے بارے میں میرا تجسس اور بڑھ گیا میں نے اس سے اجازت طلب کی کہ وہ بغیر کسی مداخلت کے اس کی عبادت دیکھنے دے اس نے مجھے ملنے کی اجازت دے دی اور اس کی نماز اور قرآن کی تلاوت دیکھ کر مجھے دلچسپ بنا دیا ایک دن میں اپنے کمرے کو بند کرنا بھول گئی جہاں میں تھی نیجی طور پر اس کے دعاوں کی نکل کرتے ہوئے میرے شوہر نے مجھے دیکھ لیا اور وہ اندر چلے آئے جب اس نے مجھ سے سوال کیا تو میں نے اعتراف کرنے کی حمد پیدا کی کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے وہ حیران رہ گیا اور مجھ سے جسمانے طور پر بدسلوکی کرنے لگا میری بہن نے مداخلت کی لیکن ساری کہانی سننے کے بعد وہ بھی تشدد میں شامل ہو گئی پر میں اپنے فیصلے پر ثابت قدم رہی اور جواب دیا میرے بچے گھر پر ہی تھے جب مجھے تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا تھا میرا بڑا بیٹا نوی جماعت میں تھا اور میرا چھوٹا بیٹا آٹھویں جماعت میں اس وقت میں فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی جب میرے گھر والے گھر پر نہیں تھے میرا بیٹا بند کمرے میں آیا جہاں مجھے قید کیا گیا تھا اور مجھ سے فرار ہونے کی التجا کرنے لگا کیونکہ میرے گھر والے مجھے مارنا چاہتے تھے آنسوں بھرے تبادلے کے بعد میں نے خود کو بچانے کے لیے وہاں سے جانے کا فیصلہ کیا میرے بیٹوں نے مجھے ایک اندھیری اور صد رات میں آنسوں بھاتے ہوئے دیکھا ایک دل دہلا دینے والا لمحہ جو میرے بچوں کے لیے میری محبت اور اسلام کے لیے میری نئی محبت کو اپنے زخموں کے باوجود کسی طرح سے بچنے میں کامیاب ہو گئی اپنے بچوں کو گیٹ پر ان کی آنکھوں میں آسوں کے ساتھ الویدہ کہتے ہوئے وہ لمحے ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گے جو مجھے مسلمانوں کی قربانیوں کی یاد دلاتے رہیں گے جنہوں نے اسلام کے خاطر اپنا گھر بار اپنا خاندان ترک کر دیئے ہیں میرے گھر سے نکلنے کے بعد میں سیدھا پولیس اسٹیشن پہنچی تو زبان میں رکاوٹ تھی لیکن انگریزی سمجھنے والے ایک افسر نے مدد کی پیشکس کی وہ مجھے اپنے گھر لے گئے اگلی صبح میرے شوہر پولیس اسٹیشن پہنچے دعویٰ کیا کہ مجھے اگوا کر لیا گیا ہے تاہم میں نے اسلام قبول کرنے کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے اس کے ساتھ واپس جانے سے انکار کر دیا بلاخر اس افسر نے مجھے اپنا سمان رکھنے کی اجازت دی جس افسر نے مجھے پناہ دی تھی اس نے مجھے یقین دلایا کہ میرا خاندان مجھے مزید کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا زخمی ہونے پر میں نے طبی مدد لی اور کچھ دن اسپتال میں رہی جہاں نہ کوئی خاندان نہ کوئی گھر تھا اب میرا تعلق صرف اسلام سے تھا مسلمان افسر نے میرے ساتھ بہن جیسا سلوک کیا اور اس سرد رات میں پناہ دی جب میں سب کچھ کھو بیٹھی تھی مجھے اسپتال سے پارد کیا گیا تو میں سیدھا ایک اسلامک سینٹر گئی وہاں میرے ملاقات ایک بزرگ سے ہوئی جس نے مجھے مسلمان جیسا لباس پہننے کا مشورہ دیا اور وضو کرنے میں میری رہنمائی کی انہوں نے مجھے کھانے کعبہ کی تصویر دکھائی جو اللہ کا گھر ہے جس پر میں نے کہا یہ تو میں نے خواب میں دیکھا تھا مغلوب ہو کر میں نے کلمہ پڑھا اور ان سے اسلام کے بارے میں مزید معلومات حاصل کی میں نے سکون اور بہت ہلکا فلکا محسوس کیا مرکز کے مالک جو میرے لیے ایک باپ کی طرح بن گئے مجھے اپنے گھر لے گئے اور بعد میں میری شادی ایک مسلمان سے کرا دی میری پہلی خواہش تھی کہ میں اللہ کے گھر کی زیارت کروں اور آخر کار میں نے عمرہ ادا کیا اللہ تعالیٰ ہماری اس بہن کو سکون بھری زندگی عطا فرمائے آمین میرے پیارے دوستو اس ویڈیو کی اسکرپٹ لکھنے میں میرے بار بار آنکھوں میں آسوں آ رہے تھے اور یہی سوچ رہا تھا کہ اللہ کیسے کیسے اسباب بناتا ہے جب وہ کسی کو ہدایت دینا چاہتا ہے ہمیں لگتا ہے کہ ہم بہت مشکلوں میں ہیں ہم بہت پریشانیوں سے گزر رہے ہیں لیکن جب ہم ایسے ایسے بھائیوں کی ایسے ایسے بہنوں کے واقعات سنتے ہیں ان کی کارگزاری سنتے ہیں تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ جن مشکلات سے یہ گزر چکے ہیں ان مشکلات سے تو ہم گزر بھی نہیں سکتے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان آزمائشوں سے بچا لیا دوستو اب آپ کی اس ویڈیو کے بارے میں کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اب ملتے ہیں آپ سے ایک اور ریورٹ مسلم کے سٹوری کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ